میں جو دو ہزار دو دو دویچ پہلی دفعہ الیکشن لڑیا لڑ ریا مو میرے والد محترم نواب غزنفر علی خان جب آنا سیال صاحب نے میں نو اپنے دوستنا دے نال اپنے میر باننا دے نال چاچا عشق حسین کو میں انہا دی تھے نال دکان ہے اٹھے میں حاضر ہویا انہاں نے میں واقعہ کے بلو جائیں گا تو اٹھے کچھ میرے تیرے ساتھی نے جنہاں جا کے تو میرا پیغام دینا ہے اور او تو انہوں الیکشن دے اور میرا اس لئے بیاسی آئی غلام عمد گاڑی صاحب دا ہلکا کہلو اس ٹیم او ایم پی اے دوزار دوچ بنے انہا دے اور انہاں گھرانچی بھی میں جاوان دے تفاق ہوئے جیڑے گھر میرے ہلکا دے حصہ ہیں لیکن میں انہاں انتہائی خوشی ہوئی اور میں اللہ دا کس طرح شکریتی آئی اتنی گرانٹ آج تک بلو نوں نہ ملی ہے اور نہ ملنے دا کوئی چانس میں بڑی خوشی ہوئی اور میں بکین کرو بندے کول جدو بزرگان دے بارے لوگان دے اے ایو جے الفاظ سننے ہیں ڈیویلمنٹ دے حوالے نال انہاں دی مشکلات دے مسائل نو حل کرن دے حوالے نال تے یقین کرو ساڑے کول الفاظ بھی نہیں ہون دے کہ کس طرح او دی زادہ شکر ادا کریے کہ میرے والد محترم نے اس علاقے دی خدمت کیتی ہے انہاں دے نقشے قدم تے چل دے ہویاں انہاں دے سلسلے نو اگے ودھین دے ہویاں الحمدللہ او دی زادہ جتنا شکر ادا کریے گھٹے کہ اسے دی کڑیے انہاں دے نقشے قدم تے چل دے ہویاں دی ایک کڑی ہے کہ جو دو بھی کسے بھی ڈیویلمنٹ دا کوئی ذکر ہویا ہے کوئی ساننو حصہ ملے آئے میں تا نہیں آن دا کہ سکومتے کوئی بہت ایکسٹر آرڈنی کام ہو گئے نے لیکن جڑے بھی کام ہوئے نے اسے نقشے قدم تے چل دے ہیں انہاں روایات نو مدن نظر رکھنے ہاں سے بھلو انہوں اگنور نہیں کیتا میں نو پتہ ہے کہ الیکشن دے دوران جی الیکشن تو پہلے اسے بھلے دے مین روڈ تو گزرن باستے کتنے ایکسیڈنٹ ہوندے ہیں یہتے بہت سارے لوگاں نہیں پتا صافی بھرامن نہیں پتا میرے نال آمانا لے انہاں لوگاں نو بھی نہیں پتا لیکن بھلو دے باسیوں میں اس گال دا انداز آئے کہ بھلو دے ویچ جدو بھی کوئی دوسرا اگنا ہے تیزی نال گزردائی تو کوشن کوشن اپنے گڑی دا نقصان کر کے ہی تو گزردائی میں وعدہ گیتا کہ اللہ دی ذات میں ان موقع دے وے سب تو پہلے بھلو شیئر دے ویچو جیڑی سڑک گزر دی پہ یہ مین روڈ ان بہتر کرانگے الحمدللہ اللہ دی ذات میں ان سرخورو کیتا اور آئی تو سال پہلے او دے افتتاوی کیتا اور او دی بنیاد بھی رکھی پانی دا بڑا کردار ہے تو آڈی سیاد دے وے آج اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال میں کسی ایم پی اے دے نال اپنے ذیلے دے ایم پی اے دا موازدہ نہیں کرنا چاہدہ میرے او کولیگ نے میرے واسے ہوئی قابل اترام نے اور اپنے ہلکیاں واسے یقیناً ہوئی بڑی کوشش اور قابش کر دے ہوئیں گے لیکن میں ذمہ داری نہ لے گال کر رہا کہ جس جتنے فلٹریشن پلانٹ میں اپنے ہلکے دے وے چھون تک بنوا چکاں یا لے آمان دے کوشش کر دا پیاں اینا دا محکمہ بھی اس گال دا گوا ہے کہ اے جیڑی تداد شہر علیہ حلکے تلاوا میرے بعد ہے شہر علیہ حلکے تلاوا باقی جیڑے ساڑے چھے ایم پی ایس دی کانسٹیونسی بن دیاں سب توے پہلا حلکہ پی پی وان ٹو فائی وے جیس دے وے چسی پندرہ فلٹریشن پلانٹ جیڑے بڑا مامان دے ویچ الحمدللہ کامیاب ہو چکے ہیں لوگ بڑے پڑے لکھے نے بلو نے انجینئرز اور ڈاکٹرز رو پیدا کیتا ہے بلو نے ہی بیروکریٹس رو پیدا کیتا ہے اور بلو دے وے لوگ جڑے نے نہ صرف پاکستان دے ویچ بلکہ بیرون ممالک دے ویچ بھی خدمت اپنے ملک دا جڑا ہے خدمت کر کے اپنے ملک دا ناروشن کار رہے ہیں یہ سرخیز کیتا ہے میں انہوں اس گالدہ احساس ہے اور اسے نو مد نظر رکھتے ہوئے او دی بنیادی جیڑی وجہ ہے اور یقیناً ایڈوکیشن تعلیم ہے اور اتھے جڑا سکول ہے بچیان دے سکول دا ذکر ہویا کہ میڈل تو ہائی ہونا چاہی دا ہے میں انشاءاللہ تو انہوں یقین دی ہانی کروئینا کہ انشاءاللہ ان قریب بچیان دے میڈل سکول نو ہائی دا درجہ دلواماں گے اور اتھے کلاسز لواماں گے تاکہ ساڑی بچیاں ساڑی بچیاں جیڑی ہیں نے او میٹرک تک جیڑی تعلیم ہے او اتھے ہی حاصل کر سکیں اپنے پینٹ بلو دے بیچ جس طرح دی ذمہ داری میں نو دے ہوگے میں اوہ ذمہ داری نبان ہوں تیاراں تاکہ ساڑا ہی تو سیم دا مسئلہ بھی حال ہو سکے اور اے اے مسئلہ سیم دا اور ایس تو ہٹ کے ایس تو ہٹ پت کول جو وسائل نے اس دے مطابق سارے ایم پی ایم میں نیز نو گرانٹس مل رہی ہیں نے میں صرف بلو شیئر واسطے آج اس پروگرام دی وسائل دنال پچی لکھ روپے دی گرانٹ سو لنگ نالیاں واسطے اعلان کرنا کہ توڑی کوئی بھی اگر گلی بلو شیئر دی جیس دے وچ سو لنگ نہیں ہیں اور نالی نہیں ہیں پچی لکھ روپے دے اعلان کرنا اور ان قریب وہ گرانٹ دیں گا اور بلو دے جیڑے میرے مربان نے وہ اتفاق کے رائے نال سانو نشان دے ہی کر دیں گے اور انشاءاللہ ان قریب اس سے کام شروع کروا دیں گا بلو علیہ دی محبت بلو دی محبت دی رہی ہے اور پچھلے الیکشن میں چی بڑی واضح اور آیا ہائی جو اس اس پولنگ اسٹیشن دا ریزالٹ آئی اور واقعی میرے واسطے بڑا قابل ہے میرے واسطے بڑا بڑا زبردست ریزالٹ آئی اور میں مشکور ہوں بلو علیہ دا میرا فرض بندہ ہے بلو دی خدمت کرنا میرے فریضے شاملے کہ میں اس علاقے دی خدمت کرنا اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیشہ کوشش کیتی ہے کہ تدھے لوگوں دی بلا امتیاز خدمت کریے بغیر بغیر انہاں مسائل توں آج بھی جڑا میں سولنگ نالی دا اعلان کردہ پیاں انہاں گلیاں واسطے کاری ہیں جنہاں گلیاں دے ویچ سولنگ نالی نہیں ہیں تاکہ اسے پختہ ہووے اور بہتری آوے اس دلاواوی میرے دروازے توڑے واسطے ہر وقت کھل لینے چوی گھنٹے کھل لینے میرا فرض ہے کہ میری رگان دے ویچ نواب غزنف علی خان جبوانا سیال دا خون ہے اس علاقے دی خدمت واسطے ہر لحاظ نہ جتے اجتماعی کمہ واسطے آزے رہاں اتھے میں انفرادی کمہ واسطے بھی آزے رہاں میرے لہے قسم دی خدمت ہوئے میرے کل تشریف لہے کیا ہو میں اپنے دھائی سالہ اقتدار دے ویچ کوئی ایسا الحمدللہ کوئی حقہ دے توار دی تا میں سو نہیں چاہ سکتا لیکن موسٹلی جڑے رہے ہفتہ اتوار لوں میں اتھے ہی ہویا اور لوگوں دے درمیان موجود ہوئے اور خوشی گمی دا بھی الحمدللہ جی میں پتہ لگا ہے خوشی گمی دے بھی شامل ہوندے رہے ہیں اس حوالنال بیسرکلی اسی سارے لوگوں دا مقصد ہے کہ اس علاقے دے بھی ترقی ہوئے اس علاقے دی بیتری ہوئے اور نواب بابر خان سیال صاحب چیئرمین نے ڈسٹر کانسل جھنگ دے انشاءاللہ عدالت نے انہوں فعل کر دیتا ہے اور جی میں فعل ہوں گے انہوں کو لہے دا تو حصہ لوانگے اقبال خان صاحب تو بابر خان صاحب تو ساڑے زیلے تصیل دے پریزیڈنٹ صاحب ہی تھے موجود نے پی ٹی آئی دوں اسا انہوں نے ویلتماس کرانگے کہ اے وی اپنی جماعت دے حوالنال جیڑا انہوں نے حصہ بندا ہے کیونکہ انہوں نے حصہ لاب رہنے اے وی بلو دا حصہ پامن اسی سارے لوگ رال کے بلو دی خدمت کرنگے اس علاقے دی خدمت کرنگے تاکہ اس علاقے بہتری آوے ایک چیز بڑی ضروری سمجھنا جیڑا کہ ذکر بڑا ضروری ہے میری ڈے وان تو کوشش ہے پہلے دن تو کہ تھٹی لنگر تو لے کے تے روڈو سلطان تائیں اور بریڑی تو لے کے تے ملو آنے تاک اے تقریباً ایک ارب دا پروجیکٹ بندا ہے سڑکان دے حوالنال جو دو اے سڑکان وزیراعلا سب آرہے نے میں انہوں کو لیے التماس کر رہی ہیں کوچھ جھنگ دا پیکیج بانڈ ریا ہے میں اس پیکیج اے چھوی ایک سڑک پوانڈ دی پوری کوشش کر رہی ہیں تاکہ روڈ پوے اور اے ساڑے جڑے روڈز نے انہ دی صورتحال بہتر ہوئے لیکن ہے کہ گال کرنا ضروری سمجھنا کہ کچھ برسر اقتدار لوگ انہ روڈز نو بڑاوڑ دے ویٹ کم از کام اینی آدھا مخالف نہیں تاکہ کم از کام ہم ہی بھی نہیں ہیں میں انہوں نے التماس کرنا آج پبلیک دی ایک میٹنگ دے ویٹ کہ اے اگر روڈز بڑھاؤ گے جیڑی تواڑی یہ سوچ ہے کہ اگر ہی میں کہے اگر روڈز بڑھاؤں گے تو دنال وہ ہوت نہیں لپ دے میں تو انہوں ایک گال باور کرانا چاہنا ہوں اور آج جیدے لوگ شعور آلے لوگ نے اے روڈز بھی اتنی ہے ضروری نے جیتے ہیں کہ باقی چھوٹی روڈز ضروری نے اس واسطے تُسے اگر ہم ہی بڑھاؤ گے تُسا ہم ہی بڑھاؤ گے انہوں روڈز دے والے نال تے ساڑھا جھنگ ترقی کرے گا ساڑھا علاقہ ترقی کرے گا اور اس علاقے دے ترقی واسطے روڈز انفرسٹرکچر جڑا ہے اور انتہائی ضروری ہے اور تُساہ دویج چاہ انہوں روڈز دے جس طرح کہ میں اپنے گرانٹس دا حصہ پڑھنا چاہنا تُساہ بھی پاؤ تاکہ اس علاقے دویج بہتری آسکے میں آخر تے تمام اپنے بھائیاں دا مشکوراں اور ان الفاظنال اجازت لیمنا چاہماں گا وستے رو خوش رو اور آباد رو